اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے فرسٹ فال اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو جی آج ہم آپ کو وزٹ کروانے جا رہے ہیں نٹائن باولی کا نٹائن گاؤں میں ہے ہم اس وقت اور کافی دور ہے کافی جہنا وہ چل کے جانا پڑتا ہے یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور کافی پرانی جگہ ہے کافی صدیوں پرانی جہنا یہ جگہ ہے پندرہ سو چالیس اس کی ہسٹری ہے اور پندرہ سو چالیس میں جہنا یہ باولی یہ کونہ بنایا گیا تھا اور یہ اس کی پانی کی جو سطح ہے ابھی بھی بہت اوپر ہے اتنی صدیوں گزرنے کے باوجود اس کی سطح پانی کی بہت اوپر ہے اور اس کے اندر سات دروازے ہیں سامنے ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساتوان دروازہ ہے چھ دروازے اس کونے کے اندر ہیں اب وہ کہاں سے نکلتے ہیں اس کی ہسٹری مجھے نہیں پتا تھوڑی سی جو مجھے پتا تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جی یہ ہے ساتوان دروازہ جو سب سے اوپر ہے اور یہ پانی ہے میں ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا یہاں پہ جی ایک بزرگ ہیں ان کی یہاں پہ قبر ہے سید عبداللہ شاہ بخاری ان کا نام ہے اور ان کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ منتے مرادیں لے کے آتے ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں تو ہم بھی اسی ریزن سے یہاں پہ آئے ہیں ساتھ میں ہم نے سوچا چلیں جی آپ کو باولی کی سائر بھی کروا دیں کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے جس طرح کلہ روتاس کی ہسٹری ہے نا یہ سیملر ہے اس کے ساتھ اور اس میں جو پتھر لگائے گئے ہیں اور یہ اسی سے جہنو ریزیمبل کرتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے بس یہاں پہ ایک کواں ہے اور باقی جگہیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں نے ابھی دوسری سائٹ سے آپ کو دکھایا تھا کواں ابھی میں اس سائٹ سے آپ کو دکھا رہی ہوں اس سائٹ سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے تو میں ذرا پیچھے ہٹ کے ویڈیو بنا رہی ہوں زیادہ کلیر میں نہیں بنا سکتی کیونکہ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے اس سائٹ پہ کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں تھی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں موبائل جو ہے نا وہ اندر ہی نہ گر جائے کیونکہ میرے ہاتھ کام رہے تھے تو اس سائٹ پہ بھی جی یہاں پہ بھی آپ کو پانی نظر آئے گا یہ چھ سات صدیان گزر چکی ہیں اس کو بنے ہوئے ابھی تک یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اس پہ جو پتر کا استعمال کیا گیا ہے یہ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے اور پانی ابھی بھی یہاں پہ رما ہے اب اس کی بھی ہسٹری مجھے اتنی زیادہ نہیں پتا کہ یہ کس نے بنوایا تھا تو پانی آپ کو بہت انچی سطح پہ نظر آئے گا یہاں پہ اتنی صدیان گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی پانی اس کے اندر موجود ہے تو جس طرح قلعہ روتاس میں باولی کونہ ہے وہاں پہ جو سیڑیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تھوڑی سی کم ہیں یہ تھوڑی سی انچائی پہ ہے لیکن یہ سیم اسی کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے اب اس کا اس روتاس کی باولی سے کیا کنیکشن ہے اس کی ہسٹری بھی مجھے نہیں پتا بس ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا دربار پہ آئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس جگہ کا ویو بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ مجھے ہسٹری تھوڑی سی پتا تھی وہ بھی کسی سے پوچھ کے میں شیئر کر رہی ہوں تو جی یہاں پہ آپ کو دوسرا ویو دکھاتے ہیں یہ کچھ سیڑیاں ہیں زیادہ زیادہ پندرہ سیڑیاں ہوں گی یا اس سے زیادہ ہوں گی اب اس کے اندر جو پانی ہے وہ کہاں سے آرہا ہے وہ کہاں کو نکل رہا ہے اس کی ہسٹری بھی مجھے نہیں پتا تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلاغ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جو جو میرے چینل پہ نیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تک کہ میں اور مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں بہت اچھا ویو ہے ادھر کا ہر طرف گرین ڈی ہے ہر طرف کھیت ہے تو اس جگہ پہ یہ جو ہے نا وہ باولی بنائی گئی ہے تو بہت پیاری جگہ ہے یہاں پہ لازمی وزٹ کریں آپ بھی آئیں جو اڈکیٹ کے لوگ ہیں تو جی اللہ حافظ